موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ہم لوگوں نے جیسے آپ لوگوں سے کہا ہو ہے کہ ہم لوگ روز کوئی نہ کوئی اچھی بات کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے تو آج جو میں نے آپ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے وہ دو میں نے انوان چوس کی ہے یعنی کہ اچھی بات کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ تندرستی ہزاروں نحمت ہے تو اسی حوالے سے آج میں نے ذرا یہ دو باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ہمارے پہلے ٹوپک کا انوان ہے اصلی راز اور جو ہمارا دوسرا ٹوپک ہے اس کا جو نام ہے بھوڑا اور نوجوان یہ الفاظ سنکے تھوڑا سا آپ لوگوں کا انٹرست تو پیدا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ آج کیا بات کرنے جارے ہیں مطلب کون سے ایسے واقعہ تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم لوگ اپنی پہلی بات کو شروع کرتے ہیں جس کا انوان اصلی راز کسی بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا علاج معاجہ کیا جائے اگر ضرورت پڑے تو وہ آپ کی خدمت کر سکے طبیب مدد و مدینے میں حاضی رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کروانے کے لیے کبھی رجوعی نہ کیا حکیم بہت پریشان ہوا حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور جانتے ہیں کہ خاک سار اتنی مدد سے صرف آپ کے جانسالوں کی خدمت کے لیے یہی حاضر ہے مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی ایسا کیوں ہے میں آخر مجبور ہو کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ سوال کرنے کیلئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان لوگوں کا قائدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ابھی پیٹ بھڑتا نہیں ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع مل ہی نہیں رہا اگر مل رہا تو بہت کم ملتا ہے حکیم نے کہا بے شک تندرستی کا یہی اصلی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے اس کے بعد حکیم نے ادب اجال آ کر اپنے وطن کی راہ لی تو میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے رمضان کی مہینے میں کھانے پینے بہت بہتیاتی ہو جاتی ہے لوگ سہری ٹائم مطلب زیادہ کھا لیتے ہیں اچھلے سہری میں نہیں تو افتاری کے ٹائم ایسے مطلب کوئی فرائی چیزیں یا کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ بھوک رہ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے یہ نہیں کہ ہم لوگ کو گنجائے سے زیادہ اپنے پیٹ کو بھڑ لیں تو نتیجہ تر ہم لوگ پھر بیماری ہوں گے تو امیدہ آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہوگی اس میں بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہم لوگ کو زیادہ کھانے سے اشتناب کرنا چاہیے تو جو ہماری دوسری بات ہے کیونکہ آج میں نے آپ لوگوں سے دو باتیں شیئر کرنی ہے وہ دوسری بات بھی ہماری اس ہی حوالے سے ہے اور اس کا انوان ہے بھڑا اور نوجوان دو اخر اقسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک تو بھڑا تھا جو دوسرا کھانا کھاتا تھا اور دوسرا موٹا کریل نوجوان جو دن میں تین بار کھانا کھاتا تھا یہ دونوں اتفاقا کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھرے میں بند کر کے دروازے کو انٹو سے بند کرا دیا گیا دو ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے اس پر حاکم نے دروازہ تڑوا دیا مگر دیوار کھولنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا ہی تاجب ہوا کہ اب کیا تاجب ہوا دو ہفتے بعد جب بادشاہ نے وہ کمرے کی دوار تڑوا دی وہ دونوں ہی لوگ اس کمرے کے اندر تھے اس کوٹھری میں بند کیا ہوا تھا جن میں سے ایک جو شخص وہ بھوڑا تھا اور ایک شخص جوان تھا اب وہاں پر کیا ہوا انہوں نے جب دوار تڑوای انہیں تاجب کیوں ہوا ایسا ان لوگوں نے کیا دیکھا یہ میں اب آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو اب ہم سلتے ہیں اپنے آج کی ریسپی کی طرف امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مرزی کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو مل سکے تو جی آج کا جو ہماری ریسپی کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج آپ لوگوں کو رمضان سپیشل اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج ہم لوگوں نے رمضان کی مناسبت سے آپ کو تین تینا کے پکوڑے بنانے سکھانے ہیں اور ساتھ فرائز اور آلو بینگن اور ہری مرچ کے پکوڑے بنائیں گے ہم لوگ اور جو فرائز ہوں گی وہ ہماری بیسن والی ہوں گی تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی آج کی رمضان سپیشل ریسپی کی طرف جو کہ پکوڑوں کی ہے جو کہ ہم تین تینا کے بنائیں گے تو ہم مما سے پوچھتے ہیں جی مما اسلام علیکم کیا آلچالا میرے بہن بھائیوں کا ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں آپ سب خریصے ہوں گے لو اب ہم پڑا کام شروع کرتے ہیں یہ میں نے بیسن لے لیا یہ نمک مرچہ آپ نے کون بسے کتنا لیا ہے اندازے سے لیا ہے میں نے ایک چمچ مرچ ہے ٹھیک ہے ایک چمچی مطلب نمک ہے اس میں ایک چمچی زیرہ ہے بس یہ چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اور میں نے اسے رہا ہاتھ سے نکس کر لیتی ہو بسے آپ کے سامنے زیادہ پتلا بھی نہیں زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا بس درمیانہ سا کر کے لگانے کے لئے یہ ہم لوگ جو اپنے پکوڑوں کے اوپر کوٹنگ کریں گے مطلب ہم لوگوں نے آلو کے اوپر آلو کی پھلکیاں بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس آلو کے پکوڑے بھی کہہ دیتے ہیں اور بینگن کے پکوڑے بھی کہہ دیتے ہیں تو کوئی ہم لوگ تو یہاں پنجاب میں سے پھلکیاں بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ آج ہماری رمضان سپیشل ریسپی ہے ہمیں کافی مطلب آدھے سے میسیج ہوگی کہ آپ ہمیں رمضان کے حوالے سے افتاری میں جو ہم بنا سکیں ہمیں ایسے پکوڑے کوئی ایسی چیزیں بنا سکھائیں تو ہم لوگ نے ایک سوچا کہ آپ لوگوں کو فرائز اور یہ تین طرح کے پکوڑے بنانے سے کھا دیں تو کافی انشاءاللہ آپ کے مطلب ہو جگی افتاری میں ایسی ہوتا ہے کہ لوگ مطلب بزار کے کھانے کھانے سے وائیڈ کرتے ہیں وہ ایک تو ہائیجینک بھی نہیں ہوتے دوسرا یہ کہ آج کل جو صورتحال اس کے وجہ سے تو ہمیں پرہیزی کرنا چاہیے کھانے پینے سے اس لئے ہم لوگ آپ کو گھر میں بلکل بزار جیسی چیزیں بنانا سے کھا رہے ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل بزار جیسے ہوں گے آپ لوگ بزار کے پکوڑے بھی بھول جائیں گے تو اب بھی یہ مکس کر رہے ہیں ہم لوگوں نے سیمپل بیسن لیا تھا نمک مرچ اور زیرا ہم لوگوں نے اندر ایڈ کیا ہے تو بیس کی مکسنگ ہو رہی ہے بیسن کی تو پھر جو ہمارے ہوں گے پکوڑے مطلب آلو یا ہم لوگوں نے بینگن جو بھی وہ ہم سے ٹیپ کر کے سپر فرائی کریں گے پہلے ہم لوگ ممت کیا مرنے لگے مطلب پہلے ہم لوگ پھلے ہم لوگ رتی ہیں در ایسے ایسے سوچے آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ویسے کرنا چاہتے ہیں کھر آلو دال دی ہیں اسے دیکھیں مرچوں میں مرچوں میں مرچوں میں میں مسالہ ڈال کے مرچ نمک اور اناردانا کور کے میں جوجود مرچوں ٹیمنا زائیہ ہو ٹلے لگے بھر کے یہ مرچے مجھے دیکھیں یہ دیکھیں اب بہت مزے کے یہ بنیں گے ایسے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دو ڈال کے ایسے یہاں پہ پھر آپ دیکھیں ایسے کر کے ایسے 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 لگا کے ایسے لگا کے ایسے لگا کے کوئی سائد نہ رہ جائے اور کچھ سے کور کر لیے آپ نے بریئی کیا یہ دیکھیں تب بھی وہ کرسپی کرسپی سا بنیں گے ورنہ وہ موٹے موٹے سے ایسے لگیں گے پھر آپ کو بتا رہی ہوں بڑے بڑے میں نے کاتے اس لئے وہ اچھے لگیں گے ابھی چلے گا یہ مجھے لگیں ہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے ایسے ایسے زیادہ بھی نہیں لگا یہ دیکھیں ایسے جاڑ دینا ہے یہ ایسے ایکسٹر اٹھا ابھی وہ کڑاہی میں ڈالیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کڑاہی میں بھی کڑاہی میں بھی یہ دیکھیں مناسب یہ لگے ہوگا زیادہ نہیں آجیں دیکھ لیں زیادہ ڈالیں ہم لوگوں کو کڑائی میں زیادہ ڈالیں بھی نہیں یہ تو ناظرین اب ہم لوگوں نے اپنے یہ جو ہمارے علو کے پکوڑے ہیں علو کی پھلکیں ان کو ہم لیں گی میں ڈال دیا تو اب یہ بن رہی ہے یہ پرسپی سی بنیں گی تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے لگیں گے یہ بھی ہماری تیار ہو رہے ہیں یہ پکریں ہیں اور یہ کرکنے بھی ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنی پیارے کرکنے سے ہو گئے ہیں اپر کتنا پیارا بیسن آیا یہ آپ کو دیکھ لیں ایسے ہی زیادہ نہیں دوگا 괜찮ے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے نا تو وہ ٹور جائیں گے وہ بیسن اتر جائے گا آگ نالتا ہوں کرسپی بھی نہیں بنے گے یہ دیکھیں آپ کرسپی بھی ہے اور یہ علو گال بھی جائیں گے کھانے میں اتنے لذیذ ہوں گے جیسے یہ بزار کینی چپس ہوتی ایسے یہ بن جائیں گے آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں پھول بھی گئے ہیں یہ ایسے بنانے آپ نے ہمارے یہ جو آلو کی پکوڑے پیار ہو رہے ہیں اور باقی پکوڑے تیار کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کیری ویڈیو جو ہماری بہت سپیشل ہے رمضان سپیشل ہے کھوڑوں کے حوالے سے آج کی اگر آپ نے ویڈیو کو مس کر دیا تو سمجھے آپ نے بہت بڑا نقصان کر لیا اپنے اس لئے آپ کو چاہیے جہاں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو جتنے بھی ہمیں تین طرح کے پکوڑے اور جو فرائز خانی ہے وہ آپ سیکھ لیں اور آپ تاکہ آپ کی افتاری کا مزہ دوبالا ہو سکے ہمارے ستھوڑی دیر ٹک میں نکال نوگے ہمارے ہاں خوب تو ہو چکے مزید ہمیں تھوڑا سے نئے اور بنانا ہے پھر ہم انہیں نکالتے ہیں اور دیکھیں کتنا پیارا ماشی اللہ کلر آگیا ہے یہ دیکھیں ہمارے تیار ہوگئے ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے ہوگئے ہیں کلر بھی اتنا پیارا اور کوٹنگ بھی بلکل نہیں اترے کرسپی سے دیکھنے میں یہ تو اب ہم کون سکے پکوڑے بنا رہے ہیں آپ کو میں مکشنا کو doğru ڈصال مکشو تو کھوڑ پکوڑے کے لیے کی مچ جورتہ کے لیے کی ڈصال آگیا ہے اس کا کوددہ نیگ جورتہ ہے نیسے مکشوede پکوڑے گی زوج نہیں ہے موہ ہمارا پھٹا سا ہے روزوں میں پھٹا کھانے کے لئے اس لئے ہم دوں نے آپ کو سکھائی ہے یہ مکشور کے سپورے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب رمضان میں موہ ہمارا پھٹا سا ہو جاتا ہے ہم سارا دن گھوکے رہتے ہیں موہ کھالی ہوتا ہے کچھ مطلب ہونا چاہیے سپائسی کچھ اس طرح کا ڈیفرنٹ سا جو اچھا بھی ہو اور ہیلڈی بھی ہو تو اس لئے ہم نے آپ کو بھر میں ہی سب چیزا بنا سکھا دیا تک کہ اب آپ کو بزار جیسا فلیور گھر میں مل سکے تو اب موہ رہے گی مرشو کے پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں مل سب چیزا مل سب چیزا مل سب چیزا مل سب چیزا پہلے بھی ناردانہ کوٹ کے نمک مچ کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ نے بنانے ہونا تو انہیں چیرہ دے کے نا مرچوں کو تو پھر اس کے بیچ میں یہ ڈال کے نا آپ جب مجزی بنا لیں بیج نکال دے نہیں ہے مرچوں کے بیچ دل چاہے تو نکال لیں یا خالی کال لیں جیسے آپ کا دل چاہے تو یہ بنا کے رکھ لیں پھر پھوراں آپ نے جلدی کام ہو جائے گا تاری کے لئے ساتھ میں نے اکرائے گا دل چاہے تو ہم نے آلو کے بھینڈ کے لکھا دیے ہیں ہم نے آلو کے بھی لکھا دیا آپ کو ہری مرچ کے بھی لکھا دیے ہیں اور اب ہم اپنے تیسرے ریپ پکوڑوں کے رسپی کی دنہ جا رہے ہیں جو کہ بھینڈ کے پکوڑے ہیں ہاں جی تو ہم اپنے ڈالتے ہیں آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ہماری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں کیونکہ رمضان کے ارسے اگر آپ لوگ کچھ ہو چیز بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سیکھنا تو ہم آپ کو سکھا دیں گے بس آپ ہمارے چینل کے سب سبکرائب کریں لائک کریں ہمارے چینل کے لنک اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں یہ جب ہم نے بینگن کی پھرکیاں ہیں یا بینگن کے پھرکوڑے کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے اس کے درہ شامل کر دیا گی تو خوشبو بہت اچھی آرہی ہے پھرائے ہونے کی یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈال لیں بس تھوڑے سے ہی کہ یہ نہ ہوکی کونٹی کو پھر سے اتر جائے میٹرو کے ہمارے سپائسی کھٹے مٹھے پھرکوڑے تیار ہو چکے ہیں ہم نے ان کو نکال لیا ہے آلو کی جو ہماری پھلکی ہیں ان کو بھی ہم نے نکال لیا ہے مزید باقی ویسرہ ہمارے پھرکوڑے ہیں ان سب کو ہم تیار کر لیں گے اس طرح سیم سی ترکے سے ہم لوگ ان کو پھرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر آگے نا یہ دیکھیں اوپر آگے نا یہ دیکھیں اوپر آگے نا اوپر آنے کے لئے ہو گئے نا ہم ان کو پلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے اگر آپ نے کچھا پلٹا تو اوپر سے اتر جائے گا ہاں جی بیسر نہیں اترنا چاہیے بیسر نہیں اتر گیا پھر تو کھانے کا مزہ ہی خراب ہو گیا بھا یہ نہ بینگر نہ ڈکا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اور ہم لوگ تو گھروں میں ایسے ہی افتاری بناتے ہیں یہ آپ کی ہماری افتاری ہے آپ رائے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور دیکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ ہوگے کلر یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بزار جیسے ہیں بلکل جی آپ لوگ بزار جیسے ہیں اور اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ بزار کا فلیور بھول دیں گے یہ انشاءاللہ اتنے اچھے بنیں گے کیونکہ یہ ہیلڈی ہے ہائیجینیک ہے اور آپ نے گھر میں بنائے ہوئے ہیں کوئی ایسا انہیلڈی مسالہ کوئی ایسی مطلب چیز شامل نہیں ہے اس کے اندر جو افتاری میں کھانے پر آپ کی طبیر خراب ہو جائے کیونکہ عموماً لوگوں کا رمضان میں ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کے حوالے سے ہماری صحت نہ خراب ہو جائے تو بس اسی حوالے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ گھر میں بنی ہوئی چیزوں ہی ہی کو ترجیح دیں گھر میں چیزیں بنا کر کھائیں بجائے اس کے کہ ہم بزار سے ہی لاکر چیزیں کھائیں تو آج ہم نے آپ لوگ کو اپنی افتاری کی جو ریسپیز ہیں جو رمضان سپیشل ریسپی اس کو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے آج کی ماری افتاری یہ ہے تو ہم نے کہا ہم اپنی ویورز کو بھی سکھا دیتے ہیں بھی کافی لوگ ہیں کہ ہمیں اور مزید اس طرح کی مدل رمضان کے حوالے سے جو مفتاری میں بنا سکے فکوڑے ویوری ایسا کی ریسپیز ہم ایسی کھا دیں تو ہم نے آج ان کی فرمائش پر یہ سب کچھ بنایا ہے کرسپی ہو گیا دکھا جی بلکل ہمارے کرسپی ہو گیا ہے اور یہ قریب انتیار ہو گیا ہے کلر آپ انگر دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے کوٹنگ کیا وہ بلکل صحیح ہے بلکل اوپر سے اتری نہیں ہے کلر دیکھ سکتے یہ نکال گیا آپ نے کلر دیکھ سکتے کہ کترے پیارے ہو جمی سے لگ رہے ہیں یہ نہیں یہ ڈالتے دکھا دیں یہ بھی ڈالتوں پھر آپ کو دکھا دیں ہم نے اپنے پھکوڑے بھی پھرائے ہونے کے لیے بینگن کے تو سیم سی طرح ہم دوگے اس کو بنا لیں گے پھر ہم آپ کو بعد میں اپنا لیکس دکھاتے کہ ہم لوگ پھائیس کیسے بنائیں گے جی ویورز اب ہم لوگوں نے اپنے پھکوڑوں کے بعد پھائیس کو ہم لوگ ڈالیں لگے کراہی کے اندر تینوں طرح کے ہمارے پھکوڑے تیار ہو چکے ہیں ہم نے آج آپ کو علو کے بینگن کے اور ہریمش کے پھکوڑے میں نے سکھائے ہیں اور اب ہم لوگ جو ہماری بیسن والی پھائیس ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا اپیسوڈ میں ہماری ریسپی ہے وہ ہے رمضان سپیشل افتاری کے حوالے سے آپ لوگوں کو بہت آج ہم نے اچھی ریسپی بنانا سکھائی آپ کو بہت مدد ہوگی بہت سپورٹ ہوگی کہ آپ لوگ گھر میں ہر طرح کے پھکوڑے کسی کو مطبع لوگ کے پھسند ہیں بینگن کے ہر طرح کے مطبع آپ کو ورائٹی بن سکتی ہے وہ ہر کسی کا مختلف ٹیسٹ ہے تو آپ کو اس کے مطابق بنا سکتے ہیں اور بچوں کو فرائز پسند ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو فرائز بھی بنانا سکھا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اللہ اللہ دانا بھی ہوگیا بس دیکھیں کتنے پیارے ہوگئے ہیں چپس کی طرح پھلکل ہماری یہ فنگر چپس پھلکل پیار ہو رہی ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے ہم نے یہ بھی بیسن والی ہی تیار کی ہے بچوں کو فرائز بہت پسند ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بنا کر دیں کیونکہ ضرور پسند آئیں گی اور آپ لوگ ہمارے یہ تین طرح کے ضرور پر کوڑڈ ٹرائے کریں ہم لوگوں نے مرچوں کی فیلنگ پہلے کر لی تھی انار دانا ہم نے کوٹ کر اس کے اندر مرچ اور نمک کو شامل کیا تھا اس کی فیلنگ کر لی تھی تاکہ کھٹام کیا سا فلیور ہو جائے اور کوٹنگ ہم نے بیسن کے ساتھ کی اسی طرح ہم لوگوں نے اپنے آلو کے ہم نے سمپل آلووں کو چھیل کر باریک باریک ان کو کٹ لیا تھا اور پھر ہم نے ان کو فرائے ہونے کے لیے یہ اڑال دیا بیسن کی کوٹنگ کرنے کے بعد پینگل کو ابھی اس طرح ہم نے دھوک کر باریک 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 کٹ لیا تھا آلو کو اگر آپ لوگ موٹا کٹیں گے تو پھر وہ اچھے رہ جائیں گے گلیں گے نہیں اس لئے آلو کو آپ نے باریک ہی کٹنا ہے تو اسی طرح ہم لوگ نے اپنے جو ہماری فرائز ہیں ان کو فنگر چپ بھی کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو بھی باریک باریک آٹ لیا ہے اور بیسن کی کوٹنگ کر کر اب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں تو آز ہم نے آپ کو چار طرح کی چیزیں بھنا سکھائیں ہیں آلو کے پکوڑے بینگن کے پکوڑے جن کو ہم لوگ اب بیسن کی مطلب آلو اور بینگن کی پھلکیا بھی کہا سکتے ہیں مرچ کے پکوڑے اور یہ فرائز دیکھیں اس کے پر سے بلکل بھی کوٹنگ نہیں اتری بلکل ساتھ لگی ہوئی ہے ورنہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ مطلب اتر جاتی ہے ٹکتی رہی ہے یہ بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم لوگ لگاتے ہیں وہ جیسے ہم لوگ گھی میں ڈالتے ہیں گھی میں ڈالتے ہی وہ سب کچھ مطلب کوٹنگ گیرا اوپر سے اتر جاتی ہے وہ بلکل آلو سے لیدہ ہو جاتی تو وہ پھر اچھین لگتے دیکھ لیا ماشاءاللہ ہمارے بلکل ہٹ چیز کبر ہوئی ہوئی ہے مطلب ہم نے پکوڑے بنایا وہ بھی ٹھیک تھے اب یہ فرائز بنا رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے بلکل بزار کی طرح آپ لوگ انشاءاللہ ٹرائے کریں آپ بزار کے کھانوں کو بھی بھول جائیں گے اور ہمیں آپ لوگ کی باقی ریسپیس پر فیڈبیک مل رہی سی طرح ہم اچھے اچھے فیڈبیک دیتے رہیں تاکہ ہماری ہونسلہ اگر ہوتی رہے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہم لوگ تو بلکل گریلو کھانے بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ روز آنا جو گھر میں پکتے ہیں یہ گریلو کھانے ہیں روز مرلا کے ہمارے لیے بلکل یہ ہمارے روز مرلا کے کھانے ہیں یعنی کہ ہم آپ لوگوں کو اس طرح کا ہم لوگوں نے اپنا کونٹینٹ رکھا ہوئے کہ آپ لوگ دیلی لائف میں پریشان ہوتے کہ اچھا ہم لوگ کیا بنائیں کیا بنائیں کس طرح بنائیں ہر کس گھر میں یہ ہی ہوتا ہے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسی چیز کو مزے نظر رہتے ہیں اپنے کونٹینٹ پر اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں کہ آپ لوگوں نے بلکل روز مرلا کے کھانے جو بہت ایزی ہیں اور آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہاں پر فرائز نکال لیا دیکھیں کتنا پیارا کرر ہو گیا اپر سے لگے ہیں بیسن بیسن بھی لگا ہوا ہے کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے اسی طرح ہم اپنی باقی کی فرائز بھی اس میں شامل کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کو مکس کر رہے ہیں بسم اللہ اب یہ ہماری ہو جائے گی تو اسی طرح باقی کی ہم لوگ جو ہیں ہماری فرائز اس کو بھی ہم لوگ بنا لیں گے تو پھر ہم آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے آج کی افتاری بھی تیار ہو چکی ہے اور افتاری بھی اب ٹائم بھی کم رہ گیا ہے تو ہم جلدی سے اس کو بنا کر ریشورٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں جتنی فیملی ہو ہر طرح کا مطلب انہیں اپنا اپنا ٹیسٹ لیدہ ہوتا ہے میں نے اس لیے بنایا کہ آپ کو دکھائے ہیں کہ جیسے آپ کی فیملی کوئی چپس بچہ پسند کرتا ہے کوئی آلو کی پھل کی پسند کرتا ہے کوئی بینگ گن کوئی میرچ اس طرح مکس پکوڑے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھے پھر دکھا دوں گی اس طرح مکس جو چیزیں ہوتی ہیں ہر بندے کا ٹیسٹ لیدہ ہوتا ہے وہ بچے پھر خوش ہو کے ر ہوتا کھول لیتے ہیں جی بلکل ہم لوگ آپ کو پہلے پھر کوڑے بھی سکھا چکے ہیں وہ بھی ہمارے رمضان کے حالے سے آپ لوگوں نے اس پہ بیرکا کے اچھی فیڈ بیک دی تو اس طرح کی مزید ہم لوگ انشاءاللہ رمضان میں آپ کو اور بھی طرح کی جیسے سکھاتے رہیں گے جب آپ ہمیں ہنسلہ دیتے ہیں کہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں ہمیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ہمارا ہنسلہ بہت ہوتا ہے پھر ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں اس طرح میرے ب بھائی سب چیزیں ہماری دیکھتے رہے خوش رہے جی بلکل خوش رہے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں تو اب یہ ہمارے فائز بن رہے ہیں تو پھر ہم ان کو بناسری شرط کے فیاد کو چکھاتے ہیں جی تو ویورز ہم لوگ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک بات تو میں نے آپ لوگوں کو اپنی یعنی کے ریسپی کے سٹارٹ پر مکمل سنوا دی تھی جس کا عنوان تھا یہ اصلی راز ٹھیک ہے لیکن دوسری بات جونسی میری تھی بوڑا اور جوان اس کو میں نے جہاں پر چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ دو ہفتے کے بعد جب بادشاہ نے دیوار کو کھلوایا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور بڑا تاجب ہوا وہ تاجب انہیں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ موٹا جوان تو مرا پڑا تھا اور ضعیف بوڑا ابھی تک زندہ سلامت تھا جبکہ آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ موٹے شخص یعنی کہ اس کی خوراک اچھی تھی وہ دن میں تین ٹائم کھانا کھاتا تھا اور جو ضعیف اور بوڑا تھا وہ دو دفعہ کھاتا تھا اتفاق سے حکیم کا بیدر سے گزر ہوا اس نے لوگوں کے تاجب میں دیکھ کر کہا عزیزوں تاجب تو تب ہوتا جب بوڑا مر جاتا اور جوان بچا رہتا جوان بہت کھانے والا تھا تو بھوک پیاس کیسے سہ سکتا تھا لاچار مر گیا اور بوڑا کم خور تھا اس نے اپنی عادت کا فیدہ اٹھایا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ مطلب کم خوراکے کی کتنے فائدیں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ہی کھانا چاہیے نہ کہ ہم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ رہیں لیکن عمومن ہمارے یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں بچائے زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے تو یہی دیکھ لیں آپ کہ وہ ہٹا کٹا نوجوان جو دن میں تین بار کھانا کھاتا تھا اور بلکل تندرست تھا وہ اپنی بھوک کی عادت کی وجہ سے مر گیا اور وہ جو بڑا شخص جو دن میں دو بار کھانا کھاتا تھا اس کو اس چیز کا فائدہ ہوا اور وہ بلکل صحیح تھا جی تو ناظرین اب ہمارے جون سے پکوڑے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے آج آپ کو تین طرح کے پکوڑے اور فرائز کرنا سکھائیں یہ ہے ہمارے میرچ والے پکوڑے یہ ہماری فرائز یہ ہمارے آلو کے پکوڑے اور یہ ہمارے بینگزن کے امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گے آپ ہمارے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اب افتاری کا وقت ہو گیا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ